اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے لیجنڈری اور سپر سچار ادھاکار سہیل احمد کی بائیوگرافی بتائیں گے سہیل احمد ایک پاکستانی مصنف پروڈیوسر مزانگار اور سٹیج اور ٹی وی ادھاکار ہیں ان کی شہرت کی بڑی وجہ لاہور میں تیار کیے جانے والے مزایہ سٹیٹ ڈرامے ہیں سہیل احمد عزیزی اپنے فسیح مقالموں کے لیے مشہور ہیں وہ سٹیٹ ڈراموں میں خواتین کے رقص کے واضح نقاد ہیں اگرچہ سٹیٹ ڈراموں کے شائقین سہیل کو ایک مزایہ ادھاکار کے طور پر جانتے ہیں لیکن ٹی وی پر ان کا زیادہ تر کام سنجیدہ نویت کا ہے خاص طور پاکستان ٹیلی ویجن میں جہاں وہ زیادہ تر سنجیدہ اور منفی کرداروں میں نظر آئے ہیں اس نے مختلف قسم کے کرداروں کے ساتھ تجربہ کیا ہے ایک قرائے سے لے کر جاگیر تک دنیا نیوز کے پروگرام حسبیحال میں ان کا عزیزی کا قدر بہت مقبول ہوا ہے سہیل احمد ایک عرصے سے تھیٹر سے وابستہ ہے اور انہوں نے اپنے بے مثال فن کے ذریعے لوگوں کو بھرپور تفریحی فرام کی تاہم ان کے خصوصیات یہ تھی کہ وہ جب بھی کوئی سٹیٹ ڈراما پیش کرتے تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہوتا تھا اور شوز فہاشی سے پاک ہوتے تھے اور گھر والے آسانی سے دیکھ سکتے تھے اس کی ایک بڑی مثال تقریباً پانچ سال سے قبل دوہزر پندرہ میں سہیل نے سٹیٹ ڈراما میں بے ہیائی کے خاتمے کے لیے ایک بھرپور مہم شروع کی فخر احمد اور اجمل خان وہ فنکار ہیں جن کے کام نے ہمیشہ سہیل کو متاثر کیا ہے انہیں اداکار بننے میں کیڈو کا قیدادہ کرنے سے ہی رانجہ تقریب اجمل خان نے فلم حاصل کی وہ اس کہہ کے کا قائل ہے جس میں کوئی کڑوا سچ چھپا ہوتا ہے وہ اب تک وہ تمغہ انتیاز اس کے علاوہ پرائیڈ آ پرفارمس جیت چکے ہیں اس کے علاوہ وہ دس ڈریجویٹ چھے بولان ایوارڈ اور ایک ٹی وی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور دو بہترین ٹی وی اداکار کے ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں دوستو اگر بات کریں ان کی ڈیٹا برت کے بارے میں تو وہ نائنٹین سکسٹی تھری کو سیٹلائٹ ٹام گجرہ والا میں میاں محمد اکرم کے ہاں پیدا ہوئے اگر ان کی تعلیم کی بات کریں تو ملت ہائی سکول سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج گجرہ والا سے انٹر کے بعد پریویٹ میں بی اے کیا اور اپنی تعلیم کے دوران ان کا شمار حاکی کے نامور کھلارے میں ہوتا تھا سوہیل اپنی زندگی میں اپنے والد میاں محمد اکرم سے سب سے زیادہ متاسع تھے وہ بہت نفیس منظم اور اصول پسند آدمی تھے محکمہ پولیس میں ڈی ایس پی ہونے کے باوجود مغرور نہیں تھا سوہیل احمد کے بڑے بھائیں ڈاکٹر جویز صحافی ہیں وہ ایک ٹی وی چینل پر سوفیانہ شہری کے حوالے کے انوان سے پروگرام کرتے رہی ہیں ان کے دوسرے کالی فقیر دی سے بھائی پروفیسر اور انگزیب کے گجرہ والا میں پڑھا رہی ہیں جبکہ پروفیسر جنید اکرم لاہور کے کالج میں پڑھا رہی ہیں ان کے دادا کو بابا پنجابی کہا جاتا ہے تو ان کی والدہ اور دادا کو بھی گہری سائنسی اور عدبی دلچسپی تھی سوہیل شہزیب خدیجہ ہراشاہ حمزہ اور نواسہ محمد علی کے والد ہیں دوستو بات کریں بچپن میں جب انہیں اپنی دادا کو ٹی وی پر ایک عدبی پروگرام میں دیکھا تو وہ مسہور ہو گئے یہ کشش معمولی کی خواہش میں بدل گئی جب وہ انہیں اپنے دوسرے سال کے دوران اپنی پہلی بار فلم دیکھنے کے سینما گئے کیفی کے حالت ان میں اداکاری کا جگایا ممتاز مصنف اور ہدایتکار تخت یا تخت اوان جی ان کے پڑوسی تھے ایک دن سوہیل احمد جو ان دنوں سوہیل اکرم تھے گھر والوں کو بتائے بغیر ہوتل پہنچے جہاں ایوان جی کے ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی دولت کی بچاری شاہد اجاز کی ہدایتکاری میں بننے والے اس ڈرامے میں سوہیل نے بدماش ملازم کا قدر ادا کیا سارفین نے پیسے وصول کرنا ان کی ذمہ داری تھی مورف فرنکار مستانہ بھی ڈراما سٹیم کا حصہ تھے سوہیل کی اسے شنسائی دوستی میں بدل گئی تو وہ اسے لاہور میں فخر احمد کے پاس رہ لے گئے لاہور جمالہ تکمالہ آئے اور ان کا تعرف کرایا ان کا پہلا ڈراما بہت زیادہ فہرمس ہوا اس کے بعد انہوں نے متعدد سٹیچ اور ٹی وی شوز میں کام کیا اور بہتری پرفارمنس دی انہیں ریڈیو پر بولنے کا بھی موقع ملا انہوں نے کھڑکی اور اہنا فشار شبہ دیغ دن حویلی دکھ سکھ رنجش کرن چھوٹوں کی کہانیاں چھوٹے میاں اس کے علاوہ کافی سارے انہوں نے ایف ایم پہ کام کیا دوستو اگر بات کریں لولی ووڈ کیری کے بارے میں تو انہوں نے نوین وکار سوہیل نے پاکستان کی پہلی سلور سکرین آرٹ فلم ہیرور کو کام کیا نسار حسین نے یہ فلم لنڈن فلم فسٹیول کے لیے بنائی تھی بنائی تو ان کو گوری دیاں چھانجرہ عثمان پیزادہ جبکہ کمرشل فلم کی توجہ سحیل احمد پر تھی دس فلموں میں اداکاری کرنے والے سحیل کو پورٹری آف لنڈن سکول آف آرٹس کی جانب سے بنائی گی ڈاکومنٹری میں علامہ اقبال کا کردہ اداکانے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے علامہ اقبال ایک بار روزنامہ جنگ کے لیے فیچر لکھا اور ڈیڑھ سال تک روزنامہ کے مینیجنگ ایڈیٹر بھی رہے حسبحال دنیا نیوز پر نشر ہونے والا ایک سیاسی مزائی پروگرام ہے اس کا آغاز دوہزہ نو میں ہوا اس شوہ کا بنیادی خیال آفتاب اقبال نے دیا تھا پروگرام میں معاشی اور سماجی مسائل پر مزائی گفتگو کی گئی ہے سحیل عزیزی کا قردہ نبھا رہی ہے سیاسی مسائل کو تنظیہ انداز میں پیش کر کے سامین کو محفوظ کیا جاتا ہے عزیزی مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی پیروڈی کرتے ہیں وہ مختلف گیٹ اپ جیسے فیقہ، ماسٹر مجید، منسٹر مائیکل اس کے علاوہ شیخ رشید فیقہ کے روپ میں بھی سحیل عحمد اور معاشر کے نشلے طرف کے کی اکاسی کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی لیجنڈری اداکار سحیل عحمد کی بائیغرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ